حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اب صورت عینایا حاتان اشارہ کر کے فرمایا فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا وَسَّمِعَتْ اُذُنَایا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اور میرے ان دونوں کانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وَهُوَ آخِذٌ بِكَفَّيْ حُسَيْنِ وَقَدَمَاهُ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دونوں کندھوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکڑا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں قدمین شریفین حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی پشت پر رکھے ہوئے تھے اور حضور فرمارہ ہیں ترقہ عین و بقہ اے میری فاطمہ کے آنکھ کے تارے آپ میرے اوپر چڑھیں اور حضور علیہ السلام نے ان کی امنیاں پکڑ کر اپنے قدمین شریفین سے انہیں اوپر چڑھانا شروع کیا فرماتے ہیں کہ فرق الغلام حتی وضع قدمی ہی على صدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ امام حسین حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے ان پر چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ اپنے قدموں سے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک تک پہنچ گئے اور حضور علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ اپنا مو کھولے انہوں نے اپنا مو کھولا اور حضور علیہ السلام نے ان کے مو کا گوسہ لیا اور فرمایا اللہم احبہو اے رب کریم تو حسین کو اپنا محبوب پنا لے فانی احبوہو بے شک میں خود حسین سے پیار کرتا آپ اندازہ کریں کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ترین وجود ہو سکتا ہو تو وہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا سہر اور حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اپنے قدموں کے ساتھ جنہیں حضور نے خود اپنے جسم پر چڑھایا ہے وہ امام حسین کی ذات عطا سہر ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا سہر ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا سہر ہے